مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے اور یہ ان کیلئے بہت عزاز کی بات ہے اور آخرت کے رزق کو رزقاً حسنا کہا گیا جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں بطن چھوڑا پھر قتل کر دئیے گئے یا مر گئے یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا اچھا رزق دنیا میں رہے حجرت کر کے کہیں گئے وہاں بھی بل جائے گا اور اگر مر کے اللہ کے پاس چلے گے شہید ہو گئے تو جنت میں بھی رزق ہے ان کے لئے بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے رزق کے معاملے میں بندوں کی ذمہ داری کیا ہے نمبر ایک اللہ پر بھروسہ کریں توقل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توقل کرو جس طرح حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بڑے ہوئے آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا ہے جب ماں خود بھی نکل آسکتی بچے کو اس نے ماں بھی انتظام کیا پیدا ہوتے ہی اس کے سینے میں دودھ اتار دیا اللہ نے رزق کا احتمام کیا اور پھر جون جون انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ضروریات مختلف ہوتی جاتی اس کے مطابق اس کو رزق ملتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو کیونکہ یہ بھی رزق ہے نا میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب براہنا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پیناوگا یعنی یہ بیسک نیڈز ہیں انسان جن میں نمبر ون ہدایت ہے اور پھر اس کے بعد کھانا اور کپڑا یہ انسان کی بیسک نیڈز میں سے ہے لہذا ان نیڈز کے لیے بھی انسان کو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جب انسان اللہ سے مانگ کر کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اتمنان بھی ہو جاتا ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس اتمنان کو قناعت کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے دیئے پر راضی ہوتا ہے اور اس قناعت سے اتمنان نصیب ہوتا ہے پھر یعنی جب انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں راضی ہوں اس پر میں خوش ہوں جتنا بھی میرے پاس ہے کیونکہ انسان اپنے سے کم والوں کو دیکھتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے اور خوشی کا میار بھی یہی ہے انسان اگر اپنے سوپر والے کو دیکھے گا تو کبھی خوش نہیں ہوگا لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان سب کچھ بھی لے کہ خوش کیوں نہیں آج کیونکہ انسان صرف ضرورت کا نہیں چاہتا ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو راحت چاہتا ہے یعنی کہ کمفرٹیبل لائف ملے جب کمفرٹیبل لائف مل جاتی ہے تو پھر عیش و عشرت چاہتا ہے کہ مجھے لگجوریس لائف ملے لہٰذا اس کی تو پھر کوئی حدی نہیں ہے نا تو انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا کبھی بھی سکون نہیں پاتا اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے جو کچھ ہے اس پر راضی رہے اور پھر اس کا دل دولت مند ہو غنا وہ نہیں ہے دولت مندی وہ نہیں ہے جو بینک بیلنس سے یا بہت ساری سونے چاندی کے ڈھیر سے آپ دولت مند ہوتے اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل دولت مند ہے کہ جو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے یعنی کسرت سے دولت مندی نہیں ہوتی بلکہ اس کے مقابلے میں قنات سے دولت مندی ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو یہ انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی یا انسان ان کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے جب ضرورت کا ہوتا ہے تو سب چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے کہ اس کو سنبھالو رکھو اس کی حفاظت کرو وہ اسی کی پوجہ میں پھر لگا رہتا ہے انسان اور اپنے عالی مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف مال اسباب کٹھا کر کے اس کی خدمت کرنے نہیں آیا بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہرس سے بچے کیونکہ ہرس کا نقصان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی انسان کا مال کے لیے حریص ہو جانا لالچی ہو جانا اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ملا ہے اس پر راضی نہیں بس اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں اور زیادہ اور زیادہ حتیٰ کہ مر ہی جاتا ہے دنیا سے ہی چلا جاتا انسان اور اللہ کوئی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس نہ کوئی عبادت نہ کوئی خدمت نہ کچھ تو اس لیے انسان کو ہرس سے اور لالٹ سے بچنا چاہیے اس کے اندر غناہ ہونا چاہیے شکر گزاری ہونی چاہیے اور یہ شکر گزاری ہی انسان کی سعادت کی علامت ہوتی ہے خوش قسمت ترین انسان وہ ہے کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے حدیث میں آتا ہے اس شخص نے فلاح پائی جس نے اطاعت کی اور اس کو بقدر ضرورت رزق مل گیا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو کنات کی توفیق مل گئی وہ خوش ہے اس پر جتنا ہے اس کے پاس تو گویا دنیا میں بھی کامیابی کا راز زیادہ ہونے میں نہیں ہے کہ زیادہ ہو بلکہ خنات میں ہے کیونکہ چاہت کی تو کوئی حدی نہیں نا انسان کی چاہت تو لا متنائی ہے unlimited ہے جتنا اس کو مل جائے گا وہ کہے گا اس سے اور ہو اس سے اور ہو انسان کا پیٹ تو کبھی بھرنے والا نہیں اس لیے انسان اپنی ساری کوششوں کا مرکز صرف دنیا کمانے میں نہ لگا دے بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی فکر کرے اور صرف جسمانی زندگی نہیں روحانی زندگی بھی گزارے اپنی روح کا حق بھی ادا کرے انسانوں کا حق بھی دینے والا ہو مطلب ضرورت کا سامان وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی کوئی ضرورت اٹکے نہ یعنی اس کے پاس اتنا ہو کہ اپنی بیسک ساری نیٹ جو ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر خود پوری کر سکے اور اس کے لیے انسان محنت کرے کوشش کرے تو بہرحال رزق کا مالک اللہ ہے اور انسانوں کے پاس کچھ نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان اس کے رزق کا مالک اور وہ اس کا رزق روک دے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے اس لیے انسان کو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے جو ملا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا اور وہ مجھے کیوں نہیں ملتا اور حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے اور جب مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے اور جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا جو اللہ پر بروسہ کرے وہ اس کو کافی ہو جائے گا بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے یقینا اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کا رزق مقرر بھی ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھا جاتا ہے اور جو مقدر میں وہ رزق ملے گا بس طریقے حلال اختیار کریں اسی چیز کو حرام سنیں یعنی مثلا ایک چیز کو پانے کے لیے دو دروازے جاتے ہیں اور آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں داخل ہو کر وہاں تک پہنچ دیں یعنی دونوں کوریڈور جو ہیں ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں اب آپ دائیں طرف سے جاتے ہیں یا بائیں یہ آپ کی چوائس ہے آپ حلال طریقے اختیار کرتے ہیں یا حرام یہ آپ کی چوائس ہے محنت تو دونوں میں کرنی پڑتی ہے حرام میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور حلال کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے اور حلال طریقے سے ہی رزق کو حاصل کرے اور پھر آپ دیکھئے کہ زمین میں چلنے پھرنے اور کوشش کرنے اور محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورة الملک روز آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا سو اس کے کندوں پہ چلو نکلو کام کرو اور اس کے دیئے وہ میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جانا ہے یعنی مرنے کو نہ بھولو آخرت کی تیاری نہ بھولو یعنی دنیا میں لگ کے اپنی آخرت کو نہ بھولو انبیاء بھی رزق کی تلاش میں جاتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے مکہ میں چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے تو آپ ان کی بی بی کے پاس گئے ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں انہی کام پر گئے ہیں تو اس لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے انسان خود محنت کرے ساری میند سارا ٹیلنٹ صرف اس پہ نہ لگا دے بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالے بندوں کی خدمت کے لیے وقت نکالے فضیل بن ایاز کہتے ہیں لوگوں نے سچائی اور حلال رزق کی طلب سے زیادہ افضل زینت کسی اور چیز کے ساتھ اختیار نہیں کی ابو سعید خدری کہتے ہیں اے لوگو تنگ دستی تمہیں رزق کو ناجائز مقام سے حاصل کرنے پر نہ اکسائے اور پھر جو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرے ان کو اختیار کرے توقل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے اسباب کے بغیر نہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ انسان کے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونا اللہ کو پسند ہے جبکہ زیادہ کا مل جانا اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں یعنی آپ کو جو ملے آپ اس پر اللہ سے راضی ہیں لیکن اگر آپ زیادہ کے لالچ میں ہیں اور زیادہ مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے بہت راضی ہے تو رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ کی رضا قسمیں ہیں اور آپ کی رضا مندی قسمیں ہونی چاہیے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے رزق کا گھٹنا بڑھنا اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتا ہے اور کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی ہے اور کبھی رزق وافر مقدار میں ہونا خیر کا باعث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کچھ مشکل نہیں کہ سارے انسانوں کو وہ سب کچھ ہی دنیا میں ہی دے دیں جو وہ مانگ رہے ہیں لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے بندوں کے لئے رزق فراغ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے خوب دیکھنے والا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فقر سے آزماتا بھی ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتے کس کی آزمائش زیادہ ہوتی فرمایا انبیاء انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون فرمایا علماء عرض کیا پھر کون فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو جوہوں کے ساتھ آزمائے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو مار ڈالتی یعنی جسم کے اندر ایسی پیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں کسی کو فقر سے آزمائے جاتا ہے یعنی غربت سے آزمائے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کمیس کے سوا کچھ نہیں پاتا حالانکہ وہ بہت نیک ہوتا ہے چنانچہ وہی وہ پہن لیتا ہے ان میں سے کچھ لوگ جن کو اس طرح کی تکلیف دے آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے وہ اس آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے کیوں خوش ہوتا ہے آزمائش آگئی اللہ کی طرف سے جیسے ایوب علیہ السلام پر آئی تھی تو اللہ سے ناراض نہیں تھے وہ کہتے تھے یا اللہ پہلے میرے بیوی بچے بھی تھے اور میرے مال اسباب بھی تھے ان کے لیے مجھے وقت نکالنا پڑتا تھا جب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو میرا سارا وقت تیرے لیے ہو گیا ہے اب تو صرف میں اور تو ہے تو وہ اس پر زیادہ خوش تھے حالانکہ بہت تکلیف میں تھے تو کچھ لوگ تکلیف آنے پر بھی اللہ سے بڑے راضی ہوتے ہیں اور خوش رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندے تھے لیکن اکثر وقت فاکوں میں گزرتا تھا ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے یعنی بعض وقت ایسے دن بھی آتے تھے خراب خجور تک نہ پاتے تھے جس سے آپ بیٹ بھر لیں حضرت عائشہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو بار کھایا تو اس میں سے ایک وقت صرف خجوریں ہوتی تھی پکا ہوا کھانا نہیں ہوتا تھا یعنی ون میل اڈے ہوتا تھا تو بہرحال یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس کو جتنا چاہے دے اور جس کا جب چاہے اپنی حکمت کے تحت کم کر دے لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں تو ہم مختصرا دیکھ لیتے ہیں کہ دعاؤں کے علاوہ وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق بڑھانے کا سبب بنتے ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے دوستہ پہلی چیز ہے ایمان اور تقوی اختیار کرنا سورة اللہ راف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کر دیتے تو ایمان اور تقوی سے رزق آتا ہے پھر ایمان اور عمل صالح نیک آمال کرنے والے کے لیے بھی رزق آتا ہے سعید بن منصور سے مروی ہے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمنن فلنحی انہو حیاتا طیبہ جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کٹائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا حیاتا طیبہ کمانا حلال رزق یعنی اس کو حلال رزق اتا کریں گے اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ تو اپنے عمال کا بہترین بدلہ پائے گا ایمان تقوی اور عمل صالح کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے قرآن مجید میں آتا ہے رِجَالٌ لَا تُلْحِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ اَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈڑتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلڑ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے اور اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ بزنس کرتے ہیں جاب کرتے ہیں جب نماز کا وقت آجائے تو آپ کو نماز کے لیے اُٹھ جانا چاہیے پھر اللہ کی اطاعت کے کام عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی پس تم اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی خیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسادے کہ تم اللہ کی نافرمانیا کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے ابن قیم کہتے ہیں جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا رزق کے حصول کا باعث ہے اسی طرح تقوی چھوڑ دینا فقر و فاقہ کا باعث بھی بن جاتا ہے اسی طرح نافرمانیوں کو چھوڑنا رزق میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے پھر ہے شکر گزار بننا جو ہے اس پر شکر گزار رہے ہیں کناہت کریں اور شکر کریں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت دوں گا پھر ہے توبہ استغفار کرنا توبہ استغفار نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو استغفار کرو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش بھیجے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا یعنی دنیا کے یہ سارے خوشگوار سامان زندگی تمہیں عطا کرے گا اگر تم استغفار کرتے رہے یعنی گناہوں کی معافی مانگتے رہو تو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی یہ نعمتیں تمہیں عطا کرے گا اسی طرح حود علیہ السلام نے کہا تھا اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت دے گا اور مجرم بنتے ہوئے مو نہ موڑو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو ثُمَّ تُوبُوا إِلَئِهِ پھر اس سے توبہ کرو يُمَتَّيْكُمْ مَتَاءً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّا وہ ایک خاص مدد تک تمہیں اچھا سامانی زندگی دے گا کیونکہ رہے کو پھر موتو آنی ہے وَيُؤْتِكُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا پھر اسی طرح تسبیحات کی کسرت سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے تسبیح پڑھنا نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اور باتیں بھی تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو جسے رزق کی تنگی ہو وہ تسبیح کی کسرت کر دے پھر پیدر پہ حج اور عمرہ کرنے سے فقر دور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے پیدر پہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے پھر صلح رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے رشتہ داروں کو دینے سے ان کے ساتھ نبھانے سے ان سے اچھا سلوک کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسط ہو یا اس کی عمر دراز ہو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کریں پھر دوسروں پر خرج کرنے سے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْئِن فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين اور جو بھی تم خرج کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں یا ابنا آدم انفق علی کا تم خرج کرو میں تم پہ اور خرج کروں گا تم دینے والے بنو تمہیں اور دوں گا پھر کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے رزق کا ملنا یعنی جو اپنے لئے خود نہیں کما سکتے بیمار ہیں معذور ہیں زیادہ عمر کے ہیں یا کوئی بھی ریزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے زعافہ اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو یعنی تم کمزوروں پہ خرج کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر طالب علم پر خرج کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا یعنی علم حاصل کرتا دوسرا بھائی کماتا تھا تو کمائی کرنے والے بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے آپ نے فرمایا شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روز آتا ہے پڑھتا پڑھاتا ہے اور تم کام کرتے ہو تو اس کا رزق بھی اللہ تمہارے ذریعے سے لا رہا ہے پھر دن کے آغاز میں کام کرنا ارلی مورننگ کام سٹارٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لئے ان کی صبحوں میں برکت ڈال دے تو جو لوگ صبحوں میں سوتے رہتے ہیں پھر وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے ارلی مورننگ بیجتے تھے ٹرابلنگ ہوتی کوئی کام ہوتا صبح صبح رہے یعنی لاس مومنٹ پر ڈیلیڈ نہیں کرتے تھے سخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر صحابی تھے وہ اپنے کارندوں کو یعنی جس سیلز مین وغیرہ ہیں ان کو دن کے پہلے حصے میں روانہ کر دیتے تھے چنانچہ وہ مالدار ہو گئے ان کا مال خوب بڑھ گیا کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی وہی ہیں انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا اس پہ عمل کیا اور خود بھی فائدہ اٹھایا پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا سچ سے برکت ہوتی ہے اور جھوٹ سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ایک کال ہے کہ چار چیزیں رزق لاتی ہیں رات کا قیام تحجد پڑے سہری کے وقت کسرت سے استغفار صدقہ کرتے رہنا اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا صبح و شام اللہ کا ذکر نمازوں کے علاوہ ذکر کی بات ہے رزق سے کچھ چیزیں محروم بھی کر دیتی ہیں سب سے بڑی چیز گناہ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے حسن بسری کہتے ہیں اللہ کی قسم وادل میں تمہارے لئے رزق ہے لیکن تم اپنی غلطیوں اور عمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو یعنی تم پہ نہیں برستا ناشکری رزق برباد کر دیتی ہے جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوتا ضائع ہو جاتا ہے جو قوم سبا کی بھی سال قرآن میں آتی ہے اور ایک بستی کی جو امن والی مطمئن تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی تو خوف اور بھوک ان پر مسلط ہو گئی پھر خرچ نہ کرنا دینا نہیں کسی کو استعمال نہ کرنا صرف جوڑ جوڑ کے رکھنا حضرت اسمہ کہتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور ناپ رہی تھی آپ نے فرمایا اسمہ گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو شمار نہیں کیا دے دیتی تھی ایسے ہی اور آ جاتا تھا اور گن کے نہیں رکھتی تھی جو آگے آگے جو چلا گیا چلا گیا اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ نے مجھے اس کا بدل عطا کر دیا پھر خرچ نہ کرنے سے مال ضائع ہو جانا ابو رارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا کر اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے پھر اسی طرح ہر آنے والا بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے اس کو قتل کر دینا ختم کر دینا رزق کا دروازہ بند کرنا ہے پھر قتل رحمی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا عجر بہت جلدی ملتا ہے وہ صلح رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں لیکن جب وہ صلح رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں ان کے افراد بڑھ جاتے ہیں پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے دوسروں کی کمائی پر زندگی گزارنا اور صرف ان ہی کے مال پر توقع رکھ کر خود کچھ نہ کرنا اس سے انسان کے اندر جرت اور حوصلہ ختم ہو جاتا ہے اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں ہیں دعائیں سب سے پہلی دعا تو یہ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اسی طرح اللہ ہم وَرْزُقْنِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ ہم ورزُقْنِی کہو گے اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پہ رحم فرما مجھے آفیت دے مجھے رزق عطا فرما ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کروں کیا کہوں تو آپ نے اس کو یہی دعا سکھائی بخشش مانگو رحم مانگو اور آفیت مانگو رزق مانگو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالی کی رحمت آتی تو ہر طرح کی خیرات و برکات آ جاتی اور جب آفیت ہوتی تو ہر طرح کے فتنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے ہر طرح کی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے اور جب رزق آتا ہے تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے فقر سے بچ جاتا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے اسی طرح ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم مغفر لی ورحمنی بہدنی ورزقنی ایک اور ورجن یوں ہے یہاں ہدایت کا اضافہ ہے حسن بسری کہتے ہیں علم دو طرح کے ہیں زبان کا علم اور دل کا علم پس دل کا علم نفع بخش علم ہے اور زبان کا علم اللہ کی طرف سے ابن آدم پر حجت ہے علم نافع وہ ہے جو بندے کے اندر سکینت اور اللہ کی خشیت پیدا کر دے اور صرف زبان پر ہی علم کا ہونا صرف باتیں کرنا جو ہے وہ علم نافع نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت ساری باتیں پتا ہے لیکن آپ کرتے کراتے کچھ نہیں عمل کے وقت زیرو ہیں اور رزق حلال طیب جو انسان محنت سے کماتا ہے اور خبیص وہ جو انسان حرام سے لیتا ہے اور مقبول عمل وہ جو خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلت والزلت واعوذ بکا من انعظلم او ازلم اے اللہ میں فقر و فاکا قلت اور زلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ فقر و فاکا قلت اور زلت لاتا ہے اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے دعا اصل میں کیا انسان کی تڑپ کا اظہار ہے انسان کسی چیز کی بہت خواہش کرے اور پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھنے کی وجہ اللہ سے مانگے تو جب انسان اپنی پوری توجہ اللہ سبحانو تعالی کی طرف کر دیتا ہے اور پھر جو اس کے دل کی باتیں ہوتی وہ زبان سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو یہ سب سے بہترین دعا ہوتی ہے اور جو شخص حقیقی معنی میں محتاجی سے بچنا چاہتا ہوگا پھر وہ ضرور یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالی مجھے فقر سے بچانا اور پھر جو شخص ذلت سے ڈرتا ہوگا وہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اللہ ذلت سے بچانا اور اسی طرح قلت سے بھی کہ اللہ جیسے پنجابی میں لوڑ کی تھوڑ نہ ہو یعنی جو چیزیں ضرورت ہیں وہ کم نہ پڑے اور پھر اسی طرح میں کسی پہ ظلم نہ کروں اور کوئی مجھ پہ ظلم نہ کرے بہت ہی خوبصورت دعا ہے یعنی نہ میں کسی کے حق میں زیادتی کروں نہ کوئی میرے حق میں زیادتی کریں نہ میں لوگوں کی نگاہوں میں زلیل ہوں کہ وہ مجھے حقیق جانے اور مجھے زلیل و خار کر دیں پھر دعا ہے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارد وما بینہم العزیز الغفار نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلہ اور زبردست ہے آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اور غالب اور بہت بخشنے والا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تھے یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی صفت القہار اس میں بیان ہوئی ہے جو ساری مخلوق پر غالب ہے اور العزیز جو کامل عزت کا مالک ہے زبردست ہے غفار جو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں پھر ہے اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضلکا امن سواکا اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفائد فرما اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بینیاز کر دے حضرت میں مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ بارا یقین ہونا چاہیے وہی انسان کے لئے مقدر کرتا ہے اور مومن اللہ سے ہی رزق حلال کا سوال کرتا ہے کہ انسان حلال کو اختیار کرنے کی طاقت کے باوجود اگر حرام کی طرف جاتا ہے زیادہ کے لئے یا اس کی خواہش ہے یا لالچ ہے تو دعا کرے اللہم مکفنی بحلال کا انحرام یا اللہ جو حلال تو نے مجھے دیا میرے لئے یہی کافی ہو جائے کہ میں حرام رستے اختیار کروں یعنی حرام سے مجھے بچا لینا وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ أَمَّنْ سِوَاكَ اور اپنے فضل سے غنی کر دے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے اپنی ضرورت کے لئے کسی کا موتاج نہ ہونا پڑے پھر ہے اہلا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے یعنی جو میرے پاس ہے اس میں سے کوئی چلا جائے میرے ہاتھ سے یا ایسا نہ ہو تیری دی ہوئی آفیت پلٹ جائے یا اللہ ایسا نہ ہو کوئی ناغہانی عذاب آ جائے یا اللہ ایسا نہ ہو اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو نعمتوں میں دین و دنیا دونوں کی نعمتیں شامل ہیں اور تحول آفیتک یعنی صحت کی حالت بیماری سے نہ بدل جائے گئی اور فجاعت نقمتک اللہ تعالیٰ اچانک تیری پکڑنا آ جائے گئی پھر ہے ایک اور دعا اللہم مبارک لنا فیہ ورزقنا منہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بھی کھانا کھلائیں تو وہ یوں دعا کرے اللہم مبارک لنا فیہ ورزقنا خیرم منہو اے اللہ ہمارے لئے اس کھانے میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا فرما پھر ایک اور دعا ہے اللہم مبارک لنا فی سمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سائنا و بارک لنا فی مدنا اے اللہ ہمارے لئے پھلوں میں برکت اطا فرما ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت اطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے ساہ میں برکت اطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے مد میں برکت اطا فرما پیمانے ہیں یہ دونوں کہ اللہ یہ ساری چیزوں میں برکت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی اور پھر آخر میں اللہم لک الحمد کل اللہم لا قابض لما بسدتا ولا مقرب لما باعتتا ولا مبائد لما قربتا ولا موتی لما مناتا ولا مانع لما آتیتا اللہم مبسط لینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک اللہم انی اسالک النیم المقیم اللہم انی اسالک النیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب اللہم آئذن بکا من سوء ما آتیتنا وشر ما مناتا مننا اے اللہ تیری ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے اے اللہ جو تُو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں جو تُو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں جسے تُو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جسے تُو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے تُو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی برکات اپنی رحمت اپنے فضل اپنے رزق کو پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے نہ تیری اطاعت میں خائل ہو نہ ظاہل ہو اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تُو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہم سے روک لی بہت ہی خوبصورت دعا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ قبول فرمائے اللہم انی اسألوکا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تقبر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألوکا حبکا و حب من يحبوکا و حب عمل یقربو الى حبک اللہ میں ہر رزق کے ساتھ محبتوں کا رزق بھی عطا فرمائے یہ دعائیں جو ہیں اس پرمیلٹ میں بھی ہیں رزق میں کوشادگی کی دعائیں آپ اگر ایک چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں تو سارے کارڈز اس میں رکھ دیا کریں اور اگر ہو سکے تو نماز کی جگہ کے قریب کے ایک نماز کے بعد ایک اٹھایا سارے ذکر کر لیے دوسری کے بعد دوسرا اٹھایا دوسری کے بعد تیسرا اٹھایا چوتھے کے بعد چوتھا یا کوئی بھی اور آپ کا جو فارغ وقت جس سے کہہ دے آپ کی کوئی ہوبی ٹائم تو وہ دعا بنا لیں کہ آپ دعا والی ٹیبل کے پاس بینڈز ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا دعاوں سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کی خیر مانگتے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ